اسلام علیکم پیاری بچوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک چلی جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم لیسن نمبر سیون پڑھ رہے تھے جس کا نام ہے فورڈ اس میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کیا کیا ہم کھاتے ہیں اور ہم کیوں فورڈ کھاتے ہیں اس میں ہم کن کون سی چیزیں کھاتے ہیں ویجٹی описании میں کیا کیا کھاتے ہیں یا فریوٹس میں کیا کیا کھاتے ہیں یا ڈرائی فریوٹس میں کیا کیا کھاتے ہیں یا good habits کے بارے میں ہم نے آپ کو بولا تھا good food habits کے بارے میں تو آج ہمیں اس لیسن کی questions کرنے ہیں تو آپ دھیان دیان رکھیں بک کی طرف دیکھیں یہ جو پہلا پارٹ ہے آپ کو ٹک کرنا ہے جو آپ کو لگے گا کہ صحیح اپشن ہے آپ کو اس میں ٹک کرنا ہے ٹک دیکر ایکٹو اپشن پہلا کوسٹن ہے اس کا اپل اینڈ بنانا اور یہ جو اپل اینڈ بنانا ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں یا اپل جو سیب ہم کھاتے ہیں یا کیلہ جو ہم کھاتے ہیں وہ کیا ہے پہلا اپشن ہے فریوٹ ہے وہ یا ویجیٹیبل ہے یا فوڈ گرین ہے کیا وہ میوہ ہے یا سبزی ہے یا فوڈ گرینز ہوتے ہیں وہ پلسز وغیرہ مطلب فوڈ پلسز ہے یا فوڈ گرینز ہے وہ ویجیٹیبلز ہے کی فروٹس ہے اس میں آئے گا فروٹس وہ میوے ہیں فروٹس ہے وہ ہم فوڈ کس لئے کھاتے ہیں فروٹس اینرڈی چوکلیٹس آپ فوڈ کیوں کھاتے ہو اس کا جو آپشن ہے ایک ہے فروٹس دوسرا ہے انرڈی اور تیسرا ہے چوکلیٹس ہم فوڈ چوکلیٹس پانے کے لئے کھاتے ہیں یا میوے پانے کے لئے کھاتے ہیں یا انرڈی پانے کے لئے کھاتے ہیں انرڈی اس میں آئے گا انرڈی تیسرا ہے almonds اور یہ جو بادام ہم کھاتے ہیں وہ کیا ہے dry fruits, vegetables, poultry fruits کیا وہ dry fruits ہے vegetables ہے یا poultry fruits ہے اس میں آئے گا dry fruits we get wheat and rice from ہم wheat اور rice کہاں سے حاصل کرتے ہیں animals سے, plants سے یا fishes سے کیا ہم wheat اور rices animals سے حاصل کرتے ہیں plants سے حاصل کرتے ہیں یا fishes سے حاصل کرتے ہیں plants سے حاصل کرتے ہیں تو اس میں بھی ٹک آئے گا اور جو question number b ہے write t for true and f for default statements جو statement آپ کو ٹھیک لگے گا اس کو آگے آپ کو ٹک کرنا ہے t لکھنا ہے اور جو آپ کو لگے گا کہ وہ غلط ہے اس کو آپ کو آگے f لکھنا ہے تو پہلا آپ دیکھئے we get different kinds of food from plants and animals جو بھی ہم گزاہ کھاتے ہیں food کھاتے ہیں وہ ہم یا تو مطلب سبزیاں کھاتے ہیں یا فوڈ گرینز کھاتے ہیں وہ ہم پلانٹ سے حاصل کرتے ہیں آپ جو بھی بنانا کھاتے ہو یا مطلب آپ کیلہ کھاتے ہو یا کوئی سبزی کھاتے ہو افساغ کھاتے ہو یا ٹومیٹو کھاتے ہو یا برنجل کھاتے ہو یا کوئی دال وغیرہ کھاتے ہو یہ ساری چیزیں ہم پلانٹ سے حاصل کرتے ہیں تو اس میں بھی آئے گا ٹی تو تیسرا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بلتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ نہیں دونے چاہیے جیسا کہ میں نے آپ کو بولا کہ پہلا جو گوڈ فوڈ ہیبٹ ہے جو پہلی جو اچھی عادت ہے گزاہ کھانے کی وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہوتا ہے تو اس میں آئے گا اور چوتھا جو ہے ہم جب کوئی گزاہ کھاتے ہوں گے تو ہمیں ٹی وی دیکھنا چاہیے یہ بھی غلط ہے تو میں پھر سے ریپیٹ کرتے ہوں مینگو اس میں پہلے والے میں آئے گا فریوٹس دوسرے میں آئے گا we eat food to get energy energy کو آئے گا almonds are dry fruits we get wheat and rice from plants پہلے میں آئے گا ٹی دوسرے میں بھی آئے گا ٹی تیسرے میں بھی آئے گا ایف اور چوتھے میں بھی آئے گا ایف چلے آج آپ کو یہی questions لکھنے گھر میں آج کے lecture میں اللہ حافظ